اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں جلدی جلدی جائیں بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنا نوٹفکیشن آن کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے موبائل پر آسکے اور آپ میرے ویلوگ کو انجوائے کر سکیں میں سبسکرائب اٹھا ہوں گھر سے نکلا ہوں گھر میں آپ کو پتا ہے کہ گیس نہیں ہوتی ساڑھے نو کا ٹائم ہے اس وقت موڈ بنا تھا ناشتہ جو ہے وہ باہر سے کہیں کرتے ہیں میرے ایک دوست نے سجیست کیا تھا یہ مانی بھائی سے نا آپ کسی دن پائے کھا کے دیکھنا تو میں اس وقت آیا ہوں یہاں پہ پائے کھانے ماشاء اللہ اور باہر جو ہے وہ کافی گرمی ہے اس وجہ سے میں پنکھا چلا کے اندر بیٹھا ہوں گا یہ فیملی روم ہے فیملی روم تو نہیں کہہ سکتے ایک فیملی سیٹ اپ بنائے ہو یہاں در گر کو فیملی آگئی تو بیٹھ جائے گی میں نے مانگوائے ہیں پائے اور چنے مکس ساتھ دو نان ہوں گے اور ماشاء اللہ پائے اور چنے مکس ہمارے آ چکے ہیں یہ دو نان ہم نے مانگوائے ہیں پائے کی جو یہ بوٹی ہوتی ہے یہ چیز مزے کے بات یہ ہے کہ ان کی مجھے ایک چیز اچھی لگی ہے کہ میں نے جب آ کے ناشتے کے ڈیمانڈ کی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں آپ کے ویڈیو بنا لوں اس نے گا بنا لوں تو بھائی چھوٹا بچہ ہے بار بار آ رہا ہے کہ سر آپ کو کوئی چیز بننے چاہیے آپ کو پتہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیٹھا ہے کہ بڑھا بلاؤں کریں پیکٹ دو پیکٹ پیکٹ ہاں جی پینڈی پلو جیزاں پینڈی نئے نئے ڈاک براؤن ایساڈے اکبر پائیجان نے جنہ کو ڈیلیس ہی آئی دا ہے گوشت لئی دا ہے کدھی کیاڈ دا کدھی اپنا اوہ ونگز لا دے مرے ہیں باس 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 ٹھیک ہے کنے کتا ہو گیا باس ٹھیک ہے آدھا کلو آلو آج ساہی اسلام جناب اپنی روٹین میں آ رہے ہیں ناشتہ کیا ہے پھر اب اپنے چوک میں اپنے اریے میں سبزی چکن کیٹ کا چکن لیا ہے اب یہاں سے سبزی لیں گے اور پھر واپس گھر کو جائیں گے گھر آئے ہیں گھر آکے پتہ چلا ہے کہ لائٹ جو ہے وہ پھر گئی گیا کیا بنے گا اس ملک کا سبزی جو میں لے کے آئے ہیں آج بنے گی آلو اور عربی ویسے لوگ عربی کہتے ہیں عربی لفظ نہیں ہے اس کا لفظ لوگ عربی کہتے ہیں اس کو عربی نہیں عربی کہتے ہیں واو آتا ہے ابھی صرف ایک کام رہتا ہے یہ جو کیمپ ہے میرے پاس ویسے ہی پڑا ہوا مطلب ابھی تک اس کی دو سال ہوگا ابھی تک اس کی ضرورت نہیں پڑی ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کیمپ جو ہے جس کو ضرورت میں اس کو دوں وہ استعمال ملائے ایک بندے سے بات ہوئی تھی اسلام آباد میں رہتا ہے تو وہ ٹورنگ وغیرہ کا شوق رکھتا ہے تو میں نے اس سے بات کی تھی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے فائنل ہے ڈن ہے مجھے دے دو تو ابھی میں نے اس کو لے کے جانا ہے کہ اس کے جو ڈلیوری چارجز ہیں کارگو سے کتنے پڑھتے ہیں تو اس حساب سے میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ اتنے چارجز ہیں اور ڈلیور ہونے میں اتنا ٹائم لگے گا اور اتنے پیسے لگیں گے السلام علیکم یار بردر یہ ایک ایسٹیمیٹ لگانا ہے یہ کیمپ جو ہے بھیجنا ہے اسلام آباد کتنے پیسے لگا بیٹ کیس آپ سے ہوگا بیٹو ڈیویچر اٹھارہ سو تیس اب میں ٹائم سوالوں کے پاس گیا ہوں ان کے پاس آپ کو پتا ہے کہ یہ وزن کی حساب سے جاتا ہے انہوں نے اٹھارہ سرپیا مانگ لیا تو میں نے پھر ان سے پوچھا اس کا جو بہترین حل ہے وہ جو بڑے بڑے سمان جاتے کارگو کے صورت میں جیسے بلٹی وغیرہ جاتی ہے ان کو دے دیں تو میں نے ان سے پتا کیا ہے تو ان کا اس کا ویڈ بغیرہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تین سو روپے لیں گے پر یہ ہے کہ دو تین دن میں اسلام آباد پہنچ جائے گا پھر جو مطلقہ بندے نے لینا ہے نا وہ وہاں پر جو ان کا کارگو والا کا آفیس ہوگا وہاں پہ آ کر لینا پڑے گا تو یہ صبح جو ہے کارگو کروائیں گے اور جو مطلقہ بندہ اسلام آباد میں موجود ہے جس نے یہ لینا ہے تو وہ وہاں سے آ کے اس دفتر سے اس کو پک کر لیں ایرہا فالسہ بنایا ہے بلکہ سارا بنایا ہے آپ بھی پیلو مینے ڈاؤں کا مین دے دیو چینی چینی تھوڑی ڈالنی ہے برف زیادہ ڈالنی ہے ماشاءاللہ جی یہ میرے دوست ہیں پڑے محبت والے پیار والے ان کی ابھی کال آئی تھی کہ میں آپ کے گھر آ رہا ہوں اور مجھے فالسہ جو ہے اس کا شربت چاہئے دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام جس کی قسمت میں ہوتا ہے اس کو ہی ملتا ہے ابھی کافی دیر ہو گئے گرمی بہت زیادہ ہے اور آج کا جو ولوگ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں ابھی میں صبحوں سے آپ کو پتا ہے ابھی میں آرام کروں گا آرام کر کے پھر جو ہے وہ ولوگ بھی ایڈٹ کرنا ہے آپ اپنا دیر سارا خیار رکھیں ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اللہ حافظ